بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کینیڈا ورک ویزا کے حوالے سے انتہائی اہم ویڈیو جو دو ہزار تئیس کے آغاز میں دے رہا ہوں آپ کو اس کے اوپر جو لوگ تیار ہیں وہ لوگ فوری ایکشن لے سکتے ہیں جو جس فیز میں ہیں وہ فیصلہ کر لیں اور جو لوگ تیار بلکل بھی نہیں ہے مان لیجئے وہ تیاری کر لیں کیونکہ ان چیزوں کی وہاں پر شدید ضرورت بھی ہے اور ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے اور ابھی جو ہمارے پاس جن لوگ کے جوابات زیادہ اچھے آ رہے ہیں یا اچھی رسپونس آ رہی ہے جس کی وہ بھی یہی ہیں جو میں اس ویڈیو میں قبر کرنے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں پہلے سے ہی یہ جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں یہ کینیڈا.ca یا پھر کہیں سے بھی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یہ آن لائن میری باتوں کو اگر آپ ریسرچ بھی کریں گے یا سرچ بھی کریں گے تو you will get your points چار لاکھ پینسٹھ ہزار لوگوں کو لے کر آنا ہے دو ہزار تئیس کے اندر میں اگین کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی کوئی میری باتیں نہیں ہیں یہ آپ کو وہ انفرمیشن دیتا ہوں میں ہمیشہ جو ان کے اوفیشل پورٹل پہ جاری کی جاتی ہے چار لاکھ پینسٹھ ہزار لوگوں کو نئے لوگوں کو کینیڈا میں لے کر آنا ہے آپ جب لے کر آنا ہے تو کن لوگوں کو لے کر آنا ہے دیکھیں چار لاکھ پینسٹھ ہزار کا مطلب یہ نہیں مان لی جائے گا کہ انہوں نے بس بھرنا ہے مطلب کینیڈا کو بھرنا ہے نہیں انہوں نے تمام کام کے لوگوں کو لے کر آنا ہے اب اچھا جب ہم بولتے ہیں کام کے لوگ تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پی ایج ڈی ہونا چاہیے کیونکہ ان کے جتنے کام ہیں سارے کے سارے کام پی ایج ڈی نہیں ہو سکتے یعنی کہ میں مثال داتا ہوں آپ کو یہاں پر میں تین چیزیں قبر کروں گا اس میں ایک آتا ہے چلیں بونس بھی قبر کر دوں گا ایک آتا ہے سپر مارکیٹ جاپس سپر مارکیٹ جاپس پہلے نمبر پہ میں رکھتا ہوں آپ کو میں اس میں سے اگزیمپل بھی دوں گا پھر میں رکھتا ہوں کنسٹرکشن جاپس کنسٹرکشن جاپس کا حوالہ سے اگر آپ ان کو پڑھیں گے ابھی حالیہ جو ان کے میں اخبارات پڑھتا رہا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کنسٹرکشن ورکر نہ ملے میسن کارپینٹر پلمبر الیکٹریشن مزدور ہر کٹیگری کی بات کر رہا ہوں نہ ملے تو ہم کیا ریبورٹ رکھنا شروع کر دیں کیا ریبورٹ بنانا شروع کر دیں اس کام کے لیے یہ ان کی حالت ہے کنسٹرکشن کے اندر یعنی کہ رونے پہ آگئے ہیں وہ لوگ اس کی وجوہات ہیں موسمی اتوار ہے تمام چیزیں اس کے علاوہ میں نمبر تین پہ کروں گا ہوتل انڈسٹری کو یہ میں وہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں جن کے میں رسپونس دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ان کی بات کر رہا ہوں ہوتل انڈ ریسٹورنٹس کبر کرتا ہوں ان کو بھی اور اس کے بعد میں آخری پر رکھتا ہوں آؤٹڈور ورکرز کو آؤٹڈور جو بھی یعنی کہ ڈیلیوری بوائز ہیں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں مارکٹنگ والے ہیں پرموشن والے ہیں جو بھی اپنی پرمیسس میں کام نہیں کرتے ہیٹنگ میں کام نہیں کرتے بلکہ وہ بہار کام کرتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے سٹیپ بیس سے شروع کرتے ہیں تمام باتوں کو اب آپ نے بات سمجھ نہیں ہے آپ کو میں پوری ترطیب جو ہے میں اس ویڈیو میں دیکھی جاؤں گا اور سمجھا کی جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بالکل بھی اس میں کوئی پرابلم پیش نہ آئے اگزیمپل جو آپ کو میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں آپ کو انڈیڈ سے لیکن آپ اسے کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ وہ لنک لے کر کے اپلائے کر سکتے ہیں بڑی اچھی ترطیب ہے ہم نے سپر مارکیٹ کی اگزیمپل کو دیکھتے ہو اس پر کام کرنا ہے انڈیڈ کینیڈا سی اے ڈاٹ انڈیڈ ڈاٹ کام سے یہ بات ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی لیے جو مین کور آپ کا کام ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے مطلب اگر سپر مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ ڈھونڈنا ہے اگر آپ ہوتل ریسٹورنٹ سے ہیں تو وہ ڈھونڈنا ہے یا جو بھی ہے آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ کرنا ہے اچھا پھر آپ کے تیاری کیا ہونی چاہیئے تیاری آپ کیا ہونی چاہیئے کہ آپ کے پاس ایک بہترین کینیڈین بیس اور ریلیٹڈ کینیڈین بیس سی وی اور کور ریٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جو یہاں پر ڈلنے والی ہو مطلب یہ نہیں کنسٹرشن کی آپ ہوتل میں ڈال رہے ہیں ہوتل کی آپ ڈال رہے ہیں ریسٹ سپر مارکیٹ میں یہ کام نہیں کرنا پراپرلی ٹارگیٹڈ کام ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اب ٹارگیٹڈ کے اندر آپ آتے رہی ہیں آگے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھئے اگر ہم سپر مارکیٹ کے بات کریں تو کیشئر 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 سپر مارکیٹ کیشئر سپر مارکیٹ کیشئر اس کے علاوہ پھر پروڈیوس اس کے بعد ریٹیل شیلف سٹاکر اچھا بہت ساری آ رہی ہے چلیں اگر ہم میں بات کرتا ہوں ریٹیل شیلف سٹاکر کی تو اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے ریٹیل شیلف سٹاکر یہ نام لکھاوا یہ تمام چیزیں لکھیں بھی ہیں چوبیس ڈالر پر گھنٹے کے حساب سے آپ کو فل ٹائم جوب آفر کی جا رہی ہے چوبیس ڈالر پر گھنٹا یہ آپ فوت کلکولیٹ کر لیں اگر آپ آٹھ گھنٹا کام کرتے ہیں تو پیتہ ایسا بنیں گے یہ آپ فوت کر لیجئے گا اپلائے آن کمپنی سائٹ تو یہاں پر اگر اس سے پہلے ہم تھوڑا پڑھ لیں یہاں پر تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی ایڈوکیشن جو ہے سیکنڈری سکول چاہیے ہائی سکول چاہیے گریجویشن سٹیپکٹ چاہیے یہ جو بس ہو تو ان کا جو سیکنڈری سکول ہے وہ ہمارے انٹر کے برابر ہے تو یہ تعلیم یہاں پر انٹر مانگ رہے ہیں ہر کام کے اندر وہ انٹر نہیں مانگ رہے ہیں وہاں پر رکھیے گا کیونکہ وہاں پر ان کو کلینرز بھی چاہیے سویپرز بھی چاہیے ان کو لیور بھی چاہیے تو ہر جگہ نہیں وہ مانگ لیتے یہ چیز لیکن جہاں میں نے کلک کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اندر سپر مارکیٹ اندر شیلف کے اوپر کام کرنا ہے تو وہ میں نے کلک کر دیا ہے کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر ریسرچ کر رہے ہیں ریٹیل اور ہمارے سامنے یہ ریزلٹ آیا ہے اس ریزلٹ چلیتے ہیں ریٹیل شیلف سٹاکر کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی چالیس گھنٹے پر بھی کام کرنے ہی پڑے گا پرمنٹ ایمپلائیمنٹ ہے بغیرہ بغیرہ اور ڈے ایوننگ ویکنڈ اوور ٹائم ارلی مورننگ مورننگ یہ تمام آپشنز آپ پہ دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ لینگویج جو ہے انگلیس رکھی گئی ہے فرنچ نہیں ہے ایڈوکیشن سیکنٹری ہائی سکول ایکسپیرینس ایکسپیرینس این ایسٹ جب آپ سے کہا جاتا ہے ایکسپیرینس این ایسٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں اگر ہے تو وہ آپ کا ایسٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ بڑی کام کی چیز ہے آپ کو کام آئے گی اور جو ورکنگ سائٹ ہے وہ سپر مارکیٹ یا گروسری سٹور کے اندر والا معاملہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اور جو ٹاسک ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے یہ پورا ٹاسک لکھا ہوا ہے کہ بیگ باکس اور پارسل پرچیز پور کسٹمرز پور شپمنٹ اور ڈیلیبری بغیرہ 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 تو کوئی ہلکا پھلکا سی کام ہے کوئی زیادہ اس میں ہے نہیں معاملہ ایڈیشنل انفرمیشن بھی دی گئی ہے وہ تمام چیزیں بھی دی گئی ہیں ویٹ ہینڈلنگ یعنی کہ جو سب سے زیادہ وزن آپ کو اٹھانے کو دیا جا سکتا ہے اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ساڑھے تیرہ کلو سے اوپر نہیں ہوگا ساڑھے تیرہ کلو کا باکس جو ہے وہ میکسیمم آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ آگے ہم ڈیٹیل میں زیادہ پر سمپل سا ہے ایک میتھڈ ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ نہیں مانگ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہاں پر آپ کو ای میل اذر آرہی ہے سامنے ہی آپ کو ای میل اذر آرہی ہے ہاو ٹو اپلائے ای میل فل سٹاپ فنش خلاص ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ اس کو پک کیجئے پھر جی میل اکاؤنٹ دیا ہوا ہے ایس او پک کیجئے اور اس کو لے جائیے اور یہ ایتھنٹک ہے پرولم بھی نہیں چیک ہوا ہوا ہے ہمیں اس میں چیک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو لوگ ہمیں ہمارے پاس لے آتے ہیں نا ہمارے پاس جو ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت سارے لوگ جوب آفر لیٹرز ڈاکومنٹیشن لے کر آتے ہیں تو ان کو ہم نہیں انڈین کرتے ہیں مسئلہ یہی کہ وہ چیک نہیں ہوتے ان کو ویریفیکشن کرو تو دو نمبری نکلاتی ہے لہٰذا ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس لئے نہیں کر رہے ہو کہ ہم آپ کے کلائنٹ نہیں ہیں ہمارے کلائنٹ تو اب بن جاؤ گے ہم آپ سے بولیں گے تو آپ ہمیں پیسے دے دو گے اور ہم پیسے لے کر آپ کی فائل منا دیں گے لیکن اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہو کاؤنٹر کے اوپر امبیسی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ دو نمبری ہوئی ہوئی ہے دو ہزار چیزیں غلط ہیں اس کے بعد پھر آگے بھی دو نمبری ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کا نام خراب ہو سکتا ہے اس کا چانسز ہیں ضروری نہیں کہ وہ ایسا سب کچھ خراب نکلے صحیح بھی نکل سکتا ہے لیکن ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیبنٹی پرشنٹ جو ہے ہمارے لیے وہ فیس بھر دے گا تو کیا کر لے گا ہمیں فیس مطلب نہیں ہے کیونکہ اس نے پلٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے کہ ہم تو انجان تھے آپ نے نہیں دیکھا حالکہ وہ کام ہمارا ہے ہی نہیں ہم کیوں دیکھیں اس کو کیونکہ انویسیگیشن ویریفیکیشن کمپنی وہاں پر انہوں نے وہ تمام چیزیں بھی جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنے نمبر ڈالے ہوتے ہیں ایمیل نکلی بنائی ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو انویسیگیٹ کرنے کے لیے لیکن یہاں پر جو ہے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایتھنٹک ویب سیڈیوز کریں ایتھنٹک طریقے سے کام کریں اور آپ اپنے آپ کو سیف کریں گے اور ہمارا نام کو بھی خراب نہیں کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اس کے بعد یہ اپلائی کریں اور یہاں پر کام آپ کا ختم اس کو باقی کیا ہوتا ہے آفر لیٹر آتا ہے آفر لیٹر آئے گا اس کو آپ قبول کرتے ہیں سائن کر کے بھیجیں گے تو آپ کو بس پرنسپل لیٹر آ جائے گا وہ آپ قبول کرتے ہیں سائن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو سپورٹ ڈاکومنٹس ہیں ویزا کے وہ آ جائیں گے اس کے ساتھ آپ کے ویزا فارم آ جائیں گے وہ آپ بھرتے ہیں جمع کروا ان کو اکھٹا کرتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھمزی کروائیں گے تو ہو جگا پر نہ ہوگا نہیں بلکل ہوگا محنت کرنی پڑے گی آپ اس میں اس میں کچھ بھی اور نہیں ہے صرف محنت ہے پرنسپل لیٹر کو بھی قبول کیجئے فارم بھی بھریئے اس کو اکھٹی پوری فروفائل بنائیے اپارنٹ بک کروائیے بائیومیٹرک کے لیے کنفرمیشن ہو جائے گی آپ کی جائیئے تمام چیزیں کیجئے اور اگر یہاں سے آپ کا وہاں سے یو اے ای میں ہو رہا ہے تو وہاں سے ہوگا اگر پاکستان میں اس ٹیم آپریشن کھل گیا ہوگا تو اسلام آباز سے ہوگا نہیں ہوگا تو آن لائن آپ کو کروا دیا جائے گا آپ کو سپورٹ مل جائے گی جہری سے کروا دی جائے گا کسی بھی طریقے سے کروا دیا جائے گا آپ کو جو راستہ بھی اس ٹیم تہہ ہو رہا ہوگا آپ کا اس طریقے سے ہو جائے گا کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ انتہائی آسان پروسیس ہے اپنے اپنے ملک کے حساب سے اپنے اپنے پروسیس کو سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس ٹیم اگزیٹلی کس ملک میں کیا چل رہا ہے ہم لوگ زیادہ تر یو اے ای سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں سے آسانی بڑھتی ہے لیکن آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے بھی وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈیکس ہے یا کوئی تھرڈ پارٹی لگی ہوئی ہے یا ڈیریکٹ کینیڈین نے بیسی کھلی ہوئی ہے اسلام آباد میں اپن ہو رہی ہے یا کوئی اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں انتہائی آسان ہیں جہاں تک بات کنسٹرکشن کی ہے تو وہاں پر تعلیم کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے اور جہاں تک بات ہوتل ریسٹورنٹ کی ہے وہاں پر وہ سیٹیفکیشن مانگتے ہیں تجربہ مانگتے ہیں اس کے لیے جو ہمارا انسٹیٹوٹ ہے وہ آپ کو سیٹیفکیشن کے حوالے سے تب ہی ہلپ کر سکتا ہے اگر آپ کو بس ایکسپیرینس ہو لیکن اگر نہیں ہو تو آپ کو وہ ٹریننگ نہیں دے سکتا اور آپ کو وہ آن لائن ٹریننگ ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کو سیٹیفکیشن تب ہی ملے گی اگر آپ کو بس اتھینٹک چیز موجود ہوگی تب آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیوریزم فیلڈ میں اگر آپ نے آنا ہے تو وہ سیٹیفکیشن بھی مارپس اویلیویل ہے باقی رہی بات میری اور آپ کی ملنے کی تو انشاءاللہ ملنا کیا ہوتا ہے ملنا تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے کہیں گے جو ہماری کانسلنگ ہے ون ٹو ون سیشن کے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میری اسلام آباد لاہور اور کاریچی میں فکس ہے وہ تو ہماری بات ہو چکی ہے تو جن لوگی بکنگز ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہماری ملقات جو ہے انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو کوئی ڈیٹ سیٹ نہیں ہے مطلب آپ آفس کو اگر کہیں گے کہ ہمیں تاریخ بتایا جائے ہمیں تاریخ تو تاریخ تو آپ بتائیں گے نا کہ جب میں ان کو اپنی ٹکٹ کی تاریخ بتاؤں گا تو جیسے ہمیں کو اپنی ٹکٹ کی تاریخ بتاؤں گا تو وہ آپ کے سامنے ایکزیکٹڈ ہوتا دیں گے دو دن تین دن پہلے کہ جی آپ کا وینیو یہ ہے آپ کا ایڈریس یہ ہے اور آپ نے اس کانٹیک کے اوپر بات کرنی ہے اور یہاں آپ نے آنا ہے تو آپ کو اچھا خاصا پہلے سے بتا ہوگا کہ ہمارا کب ہے ویسے بھی جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گا ایکٹیویٹی ہماری تو میں نے کہا ہے سٹاف سے کہ وہ کور کریں ایکٹیویٹی یوٹیوب کے لیے تاکہ وہ لوگ دیکھیں بھی تاکہ ان کو پسل جائے کہ اس ٹیم میں کہاں ہوں اور کیا ہو رہا ہے ٹھیکن انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ